میرا نام سبینہ خطری ہے ارگنائزیشن کا نام کرن فاؤنڈیشن ہے جو کہ ایک چھوٹے سے فلسفے سے اتنا بڑی ارگنائزیشن بنی کرن کی جو سفر ہے یا میں کہوں لیاری کا سفر میرا بیس سال پہلے شروع ہوا مشن ہمارا یہ ہے کہ ہم ممتہ کو سیلیبریٹ کریں ممتہ ایز ای فلوسفی ہمارے پیرنٹس ہماری ٹیچرز کو پڑھائی جاتی ہے کہ ممتہ کی جگہ سے آپ نے آنا یعنی نرچرر تو وہاں سے جب وہ آتے ہیں تو ان کی جگہ کام کرنے کی جو ہے وہ بدل جاتی ہے اب وہ نہ وہ پروفیشنل جگہ سے کہ میں نے ان کو انگلیش اردو میت پڑھانا اسے آٹھ کر وہ اس جگہ سے کام کرتے ہیں جس کو ہم ایمپیتھی کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت جو بچے جب انٹر ہوتے ہیں تو ایک ایک بچے سے ہمارا ٹیچر گلے لگ کر ملتا ہے ہمارے جو ینگر پری سکول ہے وہاں پہ جو یونیفارم ہے ہمارا وہ چار کلر کی ٹی شرٹس ہیں یلو گلو گرین اینڈ ریڈ ارلی مورننگ وہ چاروں ٹی شرٹس بیڈ پر یا کسی جگہ پہ ماں کو رکھنی ہیں اور بچے سے پوچھنا ہے آج تو میں کونسا کلر پہننا ہے ڈیسیشن پاور دینا ہے روز صبح بچے کو تو بچہ کہتا ہے آج مجھے پیلی پہن کے جانے ہیں تو بیسک فیصلہ ایڈلٹس کر رہے ہیں مگر اس کے نیچے ان کو ڈیسیشن پاور دیا جا رہا ہے ڈیسیشن پاور دینے سے بچے کے اندر بچپن سے ہی اعتماد آتا ہے یعنی confidence آتا ہے کہ وہ بڑا ہو کے فیصلے کر سکے اپنے چھوٹے بچہ اگر کبھی صدمے میں جائے گا نہ آگے جا کے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ میں اپنے آپ کو حارم کروں کیونکہ اس کو بچپن سے صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت دی گئی ہے دوسری چیز بچوں کو ہم musical instruments اس نیت سے نہیں دیتے کہ وہ musicians بن جائیں جب بھی اس کو ذہن پہ کوئی بات سوار ہوتی ہے یا وہ غصے میں ہوتا ہے یا وہ دکھ میں ہوتا ہے تو وہ رجوع کرتا ہے کسی ایسی چیز کی طرف کہ جس کے تھرہو وہ اپنی pent up energy کو نکال سکیں تو وہ drums کو بیٹ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہاں پہ میری pent up energy نکل رہی ہے ہر classroom میں چھوٹی سے لے کر metric تک ہمارا ایک corner بناوا ہے جس کو ہم peace corner کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں آپ صرف پانچ منٹ جا سکتے ہیں دن میں ایک بار جا سکتے ہیں وہاں بچہ جا کے لیٹ بھی سکتا ہے وہاں ایک easel رکھا ہوا ہے canvas پڑھا ہوا ہے وہاں جا کے بچہ paint بھی پانچ منٹ کے لے کر سکتا ہے اور وہ بچے اتنی بہترین انداز میں follow کرتے ہیں کہ جب ان کو feel ہوتا ہے کہ ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ مجھے کیا پڑھا رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں I need peace اس کے بعد جب class ختم ہو جاتی ہے تو class teacher dialogue کرتی ہے اس کے ساتھ کہ are you alright کوئی ذہن پہ بات ہے کچھ share کرنا چاہتے ہو اگر وہ نہیں share کرنا چاہتا no problem اگر وہ کہتا ہے میں share کرنا چاہتا ہوں تو وہ class teacher اس کو refer کرتی ہے to the mental health department وہاں ہمارے پاس professionals ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم تمہارا حل کر سکیں اب وہ financial مسئلہ ہو emotional مسئلہ ہو social مسئلہ ہو ہم اس پہلو سے اس کو time دیتے ہیں ہم بچوں کو judge نہیں کرتے on grades ہم ان کو celebrate کرتے ہیں ان کی اچھے جو وہ kindness کے gestures پہ جب بھی کوئی بچہ کوئی mindful work کرتا ہے یعنی جیسے اپنا کھانا share کر رہا ہے اپنے دوست کے ساتھ اس کو ایک mindful coin ملتا ہے پھر ہر چھے مہینے کے بعد سال میں دو بار mindful mailہ ہوتا ہے پھر وہ اس coins کے ساتھ mindful mailے میں shopping کرتا ہے سکول میں enter ہوتے ہی آپ کو لگے گا کہ آپ ایک بہت خوشی والی سکول میں آگئے ہیں ہستے کھیلتے بچے جو Sunday والے دن بھی اداس رہتے ہیں کہ ہم سکول کیوں نہیں جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک ہمارا دوسرا پروگرام ہے جو parenting پروگرام ہے صرف جس میں بچے کو ہم تیار کرتے ہیں mainstream schools کے لئے تو وہ بچہ دو سال ہمارے پاس رہتا ہے pre-school میں اس کے بعد اس کا admission mainstream schools میں کراچی میں جو بہترین schools ہیں جہاں کوئی بھی بہت بڑی فیس دے کے ڈالتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سکول کے ساتھ پارٹنرشپ کریں اور وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرتے بھی ہیں ان بچوں کو سکول کی طرف سے بھی scholarship ملتی ہیں اور پھر ہم angel parents ڈھونتے ہیں angel parents وہ ڈونر ہوتے ہیں جو ایک بچے کی تعلیم کا ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی mentoring بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہمارا پروگرام ہے جو شام میں چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں BTS beyond the school program اس میں وہ سارے بچے جو schools جاتے ہیں صبح میں تو وہ academic schools میں پڑھتے ہیں مختلف schools میں وہ بھی شام کو ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور اس میں سارے clubs ہیں اور clubs میں sports کے clubs تو ہیں ہی اس کے علاوہ social emotional clubs بھی ہیں جہاں بچے سمجھتے ہیں اپنے جذبات کو اور وہ hobbies اپناتے ہیں جن hobbies کو اپروچ کر سکتے ہیں تو یہ tools ہم دینے کی ان کو کوشش کریں تاکہ زندگی میں وہ کسی صدمے کی وجہ سے ٹوٹ کے بکھر نہ جائیں لیاری میں ایک بہت unfortunate سا ایک scenario ہے جو اکثر و پیشتر create ہوتا ہے وہ ہے buildings بہت collapse ہونے لگی ہیں وہاں ہمارا یہ rehabilitation کا کام جو ہے اس کی شروعات ہی جب ہوئی تھی جب ایک بہت بڑی building وہاں collapse ہوئی تھی جو تین buildings تھی ایک ساتھ اس building میں جتنے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہم نے ان سب کو rehabilitate کیا جو بیوائیں تھیں جن کے گھر میں افراد کا انتقال ہوا جو عورتیں اکیلی رہ گئی تو ان کو تو گھر ہم نے خرید کے دیا جو دوسرے افراد تھے جو کہ نکل چکے تھے وہ صرف سامان کا loss ہوا ان کو ہم نے rented houses میں سال سال دو دو سال کے لیے ان کا rent سپورٹ کر کے اس میں وہ ساری عورتیں جو سنگل ہو گئی ہیں کسی بھی وجہ سے چاہے ان کی ڈیواؤس ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہوں انہی کے around وہ پروگرام چلتا ہے اس پروگرام کے اندر financial stability بہت بڑا aspect ہے ان کو business کرنا سکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے کام کر کے اپنے اور اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم نے بلوچستان میں کام شروع کیا ہے ایک گاؤں میں جب میں گئی تو ایک ماں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ اس نے آگ جلائی ہوئی تھی اور اس پہ ایک تواسہ پڑا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ چیز کی نا بسکٹس بنا رہی تھی بسکٹس بنا کر توے پہ رکھ رہی تھی تو میں اس کے پاس بیٹھ گئی وہاں تو میں نے نوٹس کیا کہ وہ زمین سے مٹی اٹھا کر پانی سے بسکٹس بنا رہی تھی وہ تاوے پہ ان کو پکا رہی تھی اور بچوں کے ہاتھ میں وہ بسکٹس دے رہی تھی بچوں کے پیٹ اتنے باہر تھے میں نے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے کوئی اور یہ بات بتاتا میں یقین ہی نہ کرتا بلوچستان کو بہت سروع ہے ہماری بہت موسیقی موسیقی موسیقی